دیکھیں بھارت کے اندر تقریباً اسی خصف جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں اور ایک بڑی تضاعت میں نرندر موڈی کا جو پرسپیکٹر ہے کہ ہم ایک ہندو رشتر بنانا چاہ رہے ہیں اس ٹائم انڈیا کا سب سے پاپولر اور فیوریٹ لیڈر جو ہے نوو موڈی ہے مل کر کے اپنی امہ اور بہن سب کے رشتے ایک ساتھ لے کر کے عمران خان کے بعد باری میں لگے ہوئے تھے کہ اب میری باری اب میری باری تو اس وقت ان لوگوں کو خیال نہیں آیا تھا حرامزادو اور اہم بات یہ کہ تمام ایکزٹ پول سرویس کے مطابق نرندر موڈی کے بی جی پی اتحاد کی مسلسل تیسری حکومت کا قیام اب یقینی ہو گیا ہے یا قائد عاظم یہ بات جانتے تھے کہ پاکستان کے نصیب میں جنگیں اور غزوات ہیں اور ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے اور آنے والا وقت ہمارا تصادم کا ہوں گا اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جنگیں کرنی پڑیں گی اور مجھے نرندر موڈی کے علاوہ ان کے کسی لیڈر کا نام نہیں آتا اور جو مانورت رکھا ہے موڈی جی نے کنیا کماری میں جا کر وہاں پر ایک ہی علانگ کیا ہے یہ ہندو راشتر تھا ہے اور اب بن کے رہے گا ہم آپ کو یہ یقین دیتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ان سے انڈیا سے بہت آگے نکل جائے گا ایک بات نوٹ کریں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جائے پاکستان کے جو ایٹمی عصرائیت ہے جو ایٹمی پروگرام میں بہت جدید ہے اب ہسٹری چینج ہونے جا رہی ہے اب ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا نا سٹونگ اور پاور فل وزیر آزم تو پرائیم منسٹر نرندر موڈی صاحب کا نام لکھا جائے مذہبی اختلافات کے باوجود جو ہے ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ون آف دا بیگیسٹ ڈیموکریٹیک سٹیٹ ہے اس وقت انڈیا پوری دنیا میں اور ان کی ڈیویلیپمنٹ کو دیکھا جائے تو بلکل ہی ڈیزرڈ ہی ڈیزرڈہ دا دس پوزیشن نرندر موڈی یہ پوزیشن ڈیزرڈ کرتا تھا وہ ایک اچھا پولیٹیشن ہے ڈیزنٹ میٹر کی وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں آیا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر اس بات کی چرچہ کی جارہے ہیں کہ پرائیم منسٹر موڈی جی جیسے ہی تیسری بار آئیں گے وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ وہ بھارت کو جو ہے نہ ہندو راشتہ گوشت کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی پرائیم منسٹر موڈی جی نے کچھ ایسے ہی بڑے بڑے کام کیے چاہے دارہ تین سو ستر لے لی جائے کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پڑھ نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلے ویڈیو کو شروع کر موڈی جی آ جائیں گے تھرڈ ٹائم اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی موڈی جی جو ہے وہ پورے بھارت کو جو ہے وہ ہندو راشتہ ہم تو ہندو تھے انہوں نے کننز کر 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 کے اور پیسے کا لالش دے دے کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا دیکھیں بھارت کے اندر تقریباً 80% جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں اور ایک بڑی تضاعت میں نرندرہ موڈی کا جو پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ایک ہندو راشتہ بنانا چاہ رہے ہیں مجورٹی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تبدیلیاں کر سکتے ہیں وہ کانسٹیشن میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ نرندرہ موڈی اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہزار سال کی پلاننگ کر کے جاؤں گا انڈیا کے لئے وہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں اور جو ان کے وعدے ہوتے ہیں خاص طور پر جو اپنے جو منفیسٹو کے اندر لے کے آتے ہیں مثال کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم رام ٹیمپل بنائیں گے ایوڈیا میں انہوں نے وہ بھی بنایا ہے انہوں نے کہا ہم 370 اور 35ے کو ریوک کریں گے انہوں نے ماضی میں وہ بھی کر دیا تو وہ بہت سارے جو پراؤویسز ہیں جو انہوں نے انڈیا کے سکت پانچ بھی بڑی اکانومی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال دو ہزار پچیس اور چھوٹیس کے اندر یہ آئی این ایف کی پروجیکشنز ہیں کہ انڈیا اگین جو ہے وہ جیپین اینڈ جرمنی کو بھی کر جائے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ کچھ سال میں اگلے پانچ سال تر ہم سکس ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننا جا رہے ہیں ابھی 3.8 ٹریلین ڈالر ہیں تو وہ جو بہت ساری جو انڈیا کے ریلیونس میں تو بات یہ بتائیے کہ وہ ان کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اچھا ان کا ٹینے ہو رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے اس سے پہلے ہی پاکستان کا اس طرح کا جھکنا بھارت ہم نے کہ ہم نے گلتیاں کری ہیں تارگل ہماری گلتی تھی پیو کے لینا ہماری گلتی تھی یہ تو ہمارا پارٹ ہی نہیں ہے کون بول رہا ہے پاکستان آپ کبھی سوچ سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ بات آئے گی اس کا ریزن ہے دوستو یہ اتنی آسان نہیں تھا ان کو جھکانا یہ ہے موڈی جی کی دس سال کی محنت جس میں ڈی مونٹائزیشن سب سے پہلا وار تھا پاکستان کی اوپر اب آپ بولیں گے ڈی مونٹائزیشن کا پاکستان سے لینا دینا کیا ہے جب موڈی جی پردان منتری بنے تب کونگرنس نے جو اپنی ڈائی وہاں پہ بیچی ہوئی تھی پانسو ہزار روپے کی وہ چھپوانے شروع کر دیئے نوٹ اور یہاں پر نقلی نوٹوں سے پورے بھارت کو تباہ کرنے کی پلاننگ تھی جب موڈی جی کو پتہ لگا انہوں نے ڈی مونٹائز کر کے وہ سارے نوٹوں کو عوید کر دیا جیسے ہی ڈی مونٹائز بھارت ہوا ہے پاکستان اور کانگرس دونوں ہی بیکاری ہو گئے بی جی پی اس ٹائم پہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ پارٹی جو ہے نا وہ ریجسٹرڈ ہے پوری دنیا میں لیکن on the other side last time اتنی زیادہ opposition نہیں تھی جتنی اس دفعہ تھی کیونکہ ساری پارٹیز جو ہے نا کیونکہ obviously بات ہے کانگرس تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اب سکیز ہو گئی ہوئی ہے جو ہے نا وہ بہت even کہ عام الیکشنز میں بھی جو ہے نا وہ پنجاب کے الیکشنز ہوگے ڈیلی کے الیکشنز ہوگے وہاں پہ جو ہے نا وہ عام آدمی پارٹی سے ہار رہی تھی لیکن اب جو ہے نا وہ عام آدمی پارٹی ممتہ بینر جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کانگرس یہ ساری پارٹیز جو ہے نا وہ مل گئی ہیں اور اگینس جو ہے نا وہ کنڈک کر رہی ہیں I don't know کہ کون بنی یہ تو شوڑ ہے کہ موڈی کی ہی تر ٹرم ہوگی لیکن یہ شوڑ نہیں ہے کہ آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی سنگل ہے مجورٹی کی والی گورنمنٹ ہوگی یہاں پھر جو ہے نا وہ کالیشن گورنمنٹ ہوگی لیکن یہ انڈیانز پہ جو ہے نا وہ اس لیاتے جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے الیکشنز کی بات کریں تو کیا بڑا میجر فرق دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے الیکشن میں ابھی حالیہ پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے اور الیکشن کے نام پر پاکستان میں جو ڈراما کیا گیا پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑایا گیا ایک مہینے تک پاکستان میں ہونے والے الیکشن کا ریزلٹ نہیں آیا اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو یہ میرا خیال ان کا سیمنتھ راؤن تھا جو کہ ختم ہو گیا ہے اور اب آئیسا ایسا ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فرق میجر کیا آپ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے الیکشن بسیکلی یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا کوئی عملہ نہیں ہے وہاں پہ جو الیکشن کمیشن ہے نا ان کا اپنا عملہ ہے یہاں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے شروع سے ہی جب آپ دیکھتے ہو نا ہماری گورنمنٹس خود ہی بناتی ہیں کہ بھائی جو آپ نے جو ہے نا وہ الیکشن کنڈک کروانے والے جو ہے نا وہ ہوں گے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آر اوز جو ہے نا وہ جو ڈیشریٹ ہوں گے اس طفعہ تو پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے مزاق ہی ہوئے لیکن انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اس چیز کو ہم اکنالیج کر سکتے ہیں کیا انڈیا میں ہم دھاندلی کی امید رکھیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوگی جس طرح پاکستان میں الیکشن کا ریزلٹ آنے کے بعد پاکستانی چیک چیک کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہم نے تو اس کو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تھا تو کیا یہ شور شرابہ ہمیں کبھی انڈیا میں دیکھنے کو ملے لاسٹ الیکشن میں مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے زیادہ در الیکشن کے بارے میں مجھے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے لیکن لازٹ الیکشن میں انڈیا کا یہ دیکھا تھا کہ congresse ہاری تھی اور بی جے پی جیتی تھی اور وہ دونوں نے جو ہے نا وہ شیک اینڈ کیا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ کانگریجولیشن کیے تھی لیکن پاکستان میں ایساچ اس طرح کے سین کا بھی دیکھنے کو ملے نہیں ہیں تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے نا بھارت کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان کو لے کر بھی بات سنی ہے اور یہاں پر جو ویڈیو کے صورت میں آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ پاکستانی میڈیا کی جو ویڈیو کلپ دیکھی ہیں تو پاکستان کی میڈیا میں اس بات کی چرچہ کی جارہے ہیں کہ پرائیم منسٹر مودی جی جیسے ہی تیسری بار پردان منتری بنتے ہیں تو وہ جو ہے نا بھارت کو ہندو ر پاسٹ گوشیت کر دیں گے حالانکہ بی جی پی نے کبھی ایسا کوئی وعدہ کھل کر نہیں کیا اپنے مینو پیسٹوں میں یا ایسا کچھ بھی بات انہوں نے اس چناہوں میں نہیں کیے لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بی جی پی ایک پرکار سے جو ہے نا رائٹ ونگ والی پالٹی ہے تو وہ اس پرکار کی ڈیسیزن جو ہے نا لے سکتے ہیں تو اور اول آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر اسپیسلی اس پرکار کی باتیں کی جاتی کی جا رہی ہیں تو آپ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنی